سپر بھات میں سنیل کمار کیریئر جو ان کی اور سے آپ لوگوں کا ہاردک ابھی نندن کرتا ہوں آج کا ویڈیو ہے بھارت کا راشتریہ گیت پچھلے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں بھارت کا راشتریہ گیت کے بارے میں اور اس میں ہم بات کریں گے بھارت کا راشتریہ گیت کے بارے میں بھارت کا راشتریہ گیت بندے ماترم ہے اور اس کی رچنا بنکم چند چٹر جی نے کیا تھا بنکم چند چٹر جی نے سب سے پہلے اس کی رچنا 1876 میں کیا تھا اور مول روپ سے یا بانگلا بھاسا میں لکھا گیا تھا اور اس بندے ماترم کی پریرنا اتھر بید کے ماتری بھومی سکت سے لی گئی ہے جو اتھر بید سنسکرت میں لکھا گیا تھا لیکن بندے ماترم کی رچنا بانگلا بھاسا میں کیا گیا تھا اور بنکم چندر کے اپنیاس آنند مٹ میں یا 1888 اسوی میں پرکاسیت ایک کھنڈ کا ایک بھاگ ہے سب سے پہلے بندے ماترم کو جب کانگریز کا 1896 اسوی میں کانگریز کا عدیبیشن کلکتہ میں ہوا تھا وہ بارہما عدیبیشن تھا اور اسی عدیبیشن میں سب سے پہلے اس گیت کو گایا گیا تھا اور سمیہ کانگریز کا عدیبشن رحمت اللہ سیانی تھے یہی رحمت اللہ سیانی ہے جو دوسرا کانگریز کا کوئی عدیبشن بننے والے دوسرے کوئی مسلم عدیبشن تھے اور بندے ماترم لکھا گیا بندے ماترم لکھا گیا راستی ادھوج سب سے پہلے پھارانے والے اگر کوئی تھے تو میڈم بھیکا جی کاما میڈم بھیکا جی کاما میں 1907 اسوی میں اسٹوٹ گارٹ جرمنی میں دویتیہ سماجبادی کانگریز کا سمیہلن چل رہا تھا اور اسی سمیہلن میں بیچ کے بھاگ میں بندے ماترم لکھا ہوا جھنڈا کو انہوں نے جرمنی کے اسٹوٹ گارٹ میں پھارائی تھے اور بندے ماترم کہتے ہوئے 1907 سیسوی میں فانسی پر جھولنے والے پرثم بھارتے تھے وہاں تھے اسفاک اللہ خان پہلا بھارتے تھے جنہوں نے بندے ماترم کہتے ہوئے فانسی کے پھندے پر لٹک گئے تھے بندے ماترم کے گائن کا کل سمیہ 65 سیکنڈ ہے اور اس کا تال کا ہروا راگ میں ہے اور یہ بھی جانیں کہ اس کے دھون کس نے تیار کیا تھا بندے ماترم کا دھون پنڈت پنہ لال گھوش نے تیار کیا تھا اور بعد میں اس کو انگریجی میں بھی انواد کیا گیا تھا اس کا انگریجی انواد سب سے پہلے اربیند گھوش نے کیا تھا اور بعد میں اربیند گھوش نے جب انگریجی میں انواد کر دیئے تب اس کو اردو میں بھی آریف محمد خان کے دوارہ سے کر دیا گیا تھا بندے ماترم کو بھارت سرکار نے بیدھیوت 26 جنوری 1950 کو سوئی کر کر لیا گیا تھا اور جب ہمارا دیش آجاد ہوا تھا تو آجادی کے اپلکش میں 15 اگست 1947 کے صبح میں پراتہ کال میں سب سے پہلے جب پرارتھنا سباہ کا آئیجن ہوا تھا تو سب سے پہلے اس گیت کو پرثم پد سوچیتا کرپلونی سریمتی سوچیتا کرپلونی نے سب سے پہلے گائے تھے اور یہ ہمارا بھارت کا راشتے گیت بن گیا اور جب سنسد کا سطر شروع ہوتے ہیں تو جرور راشتے گون کے دھون سے شروع ہوتے ہیں جب سماپن ہوتی ہے تو بندے ماترم کے دھون کے ساتھ سماپن ہو جاتے ہیں اس لئے دونوں راشتے گون اور راشتے گیت دونوں ہمارا ستنترتہ اور سواب ہیمان کا پرتیق مانا جاتا ہے اور آج کا ویڈیو ہی سماپت ہوتا ہے پھر ہم کسی دوسرے بھی سیکھ کے ساتھ اپستیت ہوں گے تب تک کے لئے بہت بہت دھنجواد موسیقی